ڈانٹس پر گرہ ہے آپ کے پاس نہیں تو آپ کو بتائیں آپ یہ علاؤنی ہے غیر قانونی ہے آپ ڈینٹس من کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بھائی کچھ نہیں یہ بلکل یہ بلکل ازار پڑے ہوئے ہیں کون سا ٹیٹولہ جو استعمال کر کے دھو رہے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس کو بڑے مبھی لوگ نہیں آتے جو پرانے گاہ کے ہمارے پاس وہ ہی آتے ہیں ابھی دکان کے اوپر چھے ہزار پر کا پانچزار کا دانت ہے دینٹس پاس جائیں تو یہی مسالہ وہ لگائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بھی جا جائے کیا کہہ رہے ہوں داند لگا رہے ہیں سر داند نہیں کہہ رہے ہوں لگا رہے ہوں دانٹس پر گاہ رہے ہیں بس کر رہے ہیں کام لگیا داند لگا رہا ہوں آپ دیکھ لو آپ کے سامنے لگا رہا ہوں بیٹھ جائے آپ اچھا نہیں بیٹھتا ہوں میں باہر میں ہوں سرہ سائیڈ پہ اجھے گا آپ جو ازار استعمال کر رہے ہیں ہاں جی پانی کے ساتھ دولت ہیں کولر بھی بڑا ہوا کام چھوڑ دوں پھر کوئی لیسنس پر گا رہا ہے آپ کے پاس نہیں تو آپ کو بتا ہے آپ یہ غیر قانونی ہے آپ ٹینٹس من کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کوئی بیماری لگا رہے ہیں آپ کو بتا یہ آپ نے جس سے کھلی جگہ پر سامان رکھا ہوا ازار رکھا ہوا ہے انہا خاصتہ ان کو کینسر ہو جائے کوئی بیماری لگ جائے کون ذمہ دار ہے اس کا یہ لگوانے والے ہیں ہمارے پاس نیکہ کا کام نہیں ہے پہلے بھی میں لگوا کے گئی ہوں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک رہی ہوں اب پھر میں دوبارہ لگوانے آئی ہوں کچھ پیسے لیتے ہیں ماجی ایک دانت کے یہ پانس سور پیہ لیتے ہیں پانس سور پیہ لیتے ہیں ٹین سور پیہ لیتے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں ہے کہ اگر پودان آپ کے تو کیس ہو جیگا اچھا خاصا کیس ہے آپ نے جس طرح یہ دیکھے نا یہ اوزار رکھے میں نہیں کرلی جب یہ سام نہیں ہے ابھی یہ سام کر لیں کے نہیں مجھے کام کرو یار کام کیا کرنا ہے آپ نے آپ تو زندگیوں سے کھیل رہے ہو نئی بھائی کچھ نہیں یہ بلکل یہ بلکل اوزار پڑے ہوئے ہیں کون سا ڈیٹول ہے جو استعمال کر کے دھو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ مسالہ ہے یہ مسالہ ہے کون ڈیٹول کی دار ہے آپ کا جس سے اوزار ساف کر رہے ہیں بھائی یہ لیکوڑ کے ساتھ ہم اوزار بھی دھتے ہیں کام بھی کرتے ہیں سب کچھ ادھر ہی سامان پڑا ہے یہ دیکھئے سارا سامان مارا پڑا ہے کوئی بات نہیں ہے مجھے ڈیٹول دیکھا دیں بھائی جن ڈیٹول سب کچھ ہے گا بھائی سامنے صرف تھان ہے میں بھائی پہ کال کروں گا آپ کو نہیں بتا کہ آپ کو کیا سزا ہو جانا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابھی آپ ہمارے لوگ آپ کے پاس کوئی لیسنس بھی نہیں ہے دیکھو نا مارے ہیں اس وقت میں بھی رام سے آپ سے بات کر رہا ہم بھی ایسے لوگوں کے لیے ہم بیٹھے ہمیں ہمارے پاس کو بڑے بھی لوگ نہیں آتے جو پرانے گا کہ ہمارے پاس وہ ہی آتے ہیں ابھی دکان اوپر چھ ہزار پی کا پانچ سار کا دانت ہے یہ لوگ نہیں لگوا سکتے کام سیکھا کان سے تھا آپ نے بڑے بھائی سے بڑے بھائی سے سیکھا تھا بڑے بھائی ڈاکٹر ہے ہاں جی کس کون سے ہوتے ہیں ہاں ہوسپیٹل میں کلیلنگ نہیں اتھر ہی کام کرتے ہیں اس وجہ سے میں بیٹھا ہوں آپ خود بیٹھے ہیں ہاں جی یعنی بھائی کے پاس بھی آپ کے پاس بھی کوئی لسنس نہیں کسی کے پاس تجربہ ہی ہے ہمارا سیکھا سکھا یہاں بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نہیں مارا والا صاحب سے سیکھا ہم نے کام بڑے عرصے سے کہا رہے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے بلکل پناہ گا ہے پناہ گا کے بلکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی انہوں نے سیکیورٹی نے بھی نہیں رکھا کہ آپ ہماری دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں گورڈمنٹ کی یعنی کئی لوگ ہم سے کام کرواتے ہیں پلیس والے کرام کراتے ہیں بھائی کئی سرکتے ہیں کئی سرکتے ہیں ہاں ادھر سے کام داند لگواتے ہیں فیلنگ کراتے ہیں کئی سرکتے ہیں دیکھ لیں انہوں نے بڑا بڑا انکشاف کی ہے کہ پولیس والے یہاں سے خود گزرتے اور ہم سے کام کروا کے جاتے ہیں وہ پیسے تھے نہیں دیندے ہیں ان کے پیسے بھی ڈیسٹر سودا ہے ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے سواہی یہ اوزاروں سے یہ سب مال جو ڈیسٹر سودا ہے لیکن اوزار دیکھیں آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کو بتا کہ ابھی اس کا بڑی احتیاط ہوتی ہے اوزار استعمال کر رہے گی سر میری باس انہیں ڈینٹک سے پاتھ جائیں تو یہی مسالہ وہ لگائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بھی جانے یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں آپ کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا سو بیماری ہیں یہ ساتھ نشائی بیٹھے ہوئے ہیں سر یہ یہ مشینوں والے لوگ نہیں ہے یہ نہ ہی ہم مشینوں والے ہیں تو نہ ہی یہ ہے اسپتال سے بھی لگوا کے دیکھیں ہم نے مدر بھی مارے صحیح نہیں لگے یہاں پہ ٹھیک ہے ہاں جب مجھے دوسری طفح لگوانے لگی میں بس آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہو دس بارہ سال مجھے ہو گئے دس بارہ سال ہو گئے ہیں کبھی کسی نے روک ہے سچ بتائے گا ایمان سے جیسے آج آپ آئے ہیں ایسے بیماریوں کا گھر آپ کو بتا ہے یہاں پہ منشیات عام ہے اب آپ کے سامنے آپ کرو جو کرنا جی کرو کیونکہ باس تو آنے لیے دیکھ لیں اب یہ اوزار ہے کھلی ہوا میں اور ایسے رائے میں آپ کو دکھاؤں یہ ساتھ ہی یہاں پہ سرمے کے سامان بھی رکھا گیا ہوئے ہیں اور یہ ساتھ آپ دیکھیں مکھیاں نشائی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں نشائی جو ہیں وہ ٹیکے لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ کلینک بنائے اور سب سے بھری جو بشرمی کی بات ہے یہ پناہ گائے یہ گورنمنٹ کی پناہ گائے پناہ گاہ کے بالکل سامنے یہ غیر قانونی کام ہو رہے لیکن روکنے والا کوئی نہیں وہ کہتے ہیں پولیس بارے آتے ہیں پولیس آلے آن دے نہیں آ کے ساڑے کو آپ زندہ دا علاج کروان دے نہیں نہ کوئی ڈگڑی نہ کوئی لیسنس کھلی ہوا میں گوم رہے ہیں یہ تو ہمارے حال ہیں قانون کی ساری آم دھجیاں اڑائی جاتی ہیں سامنے تھانے جا کے بات کرتے ہیں کوشی کرتے ہیں سچو سب سے بات کریں لیکن شرم کا مقام ہے میں پھر کہوں گا سکتاہ